ہیلو جی اسلام علیکم تو بھائی کیا حال جانے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے موٹیویشنل لیٹر کے حوالے سے لیٹر آف موٹیویشن یا سٹیٹمنٹ آف پرپس ٹھیک تو جب بھی آپ کسی بھی یونیورسی میں اپلائے کرتے ہیں جب آپ کو باہر جانا ہوتا ہے فرقیمپل آپ کینیڈا کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اٹلی چرمنی آسٹریلیا یوکے جہاں بھی اپلائے کر رہے ہیں تو اس کے آپ کو یہ داکیومنٹ آپ کو لازمی جامع کروانا ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کس طریقے آپ کو موٹیویشنل لیٹر لکھنا ہے اس ویڈیو میں ہم ساری باتیں کریں گے میں اپنا موٹیویشنل لیٹر اس کو میں نے بریک ڈاؤن کیا ہے کیونکہ میرا ایک ایکسپیرنس رہا ہے کافی دو سال کا موٹیویشنل لیٹر لکھنے کا تو میں اپنا موٹیویشنل لیٹر کے حساب سے ہی آپ کو بتاؤں گا چیزیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کے موٹیویشنل لیٹر میں ہونی چاہیے اور اگر کسی اور کا موٹیویشنل لیٹر دیکھیں گے ہو سکتا ہے وہ چینج ہو تو سب کا ایک اپنا اپنا آئیڈیا ہے میں اپنا آئیڈیا آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس ویڈیو کا انترک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ کو مجھ سے موٹیویشنل لیٹر چیک کروانے تو آپ مجھے انسٹا پر میسج کر سکتے ہیں مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں سبسکرائب کر دیں چینل اچھا جی سب سے پہلا جو پیرا گراف ہوتا ہے اس میں آپ جو میں نے کیا تھا وہ یہ ہو سکتا ہے آپ نے انجینرنگ ڈگری کیا ہے آپ نے ایمی بی ایس کیا ہے یا بی ڈی ایس کیا ہے جو بھی آپ نے کیا ہے تو اس کی موٹیویشن کیا تھی مطلب ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے موٹیویشنل آپ اپنے پیرنٹس کے لیے وہ ڈگری کیا یا آپ کا خود کا انٹریسٹ ہو اس فیلڈ کے اندر تو وہ آپ بتائیں گے کہ آپ کا اس فیلڈ کے اندر جو آپ کر چکے ہیں آپ بیسٹرز جس میں بھی آپ نے کیا ہے میڈیکل میں کیا ہے انجینرنگ میں کیا ہے تو آپ کی موٹیویشن کیا تھی اس کے بہائنڈ اور دوسرا بیک سٹوری بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کچھ ان مای کیس جیسے تو میں بچپن میں کوئی خاص پڑھنے والا نہیں تھا پھر میں نے اپنے اوپر ہارڈ ورک کیا تو میں آج یہاں پہنچا ہوں تو ایک میری بیک سٹوری آپ کی بھی کوئی بیک سٹوری ہو سکتی ہے تو آپ وہ بھی وہاں پہ بتا سکتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے جس یونٹسی میں آپ نے جہاں سے پڑھا ہو وہاں پہ آپ کے سیڈی سے بہت نہ ہونے کے برابر لوگ جاتے ہو پڑھنے اور پر آپ نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے تو وہاں پہ آپ یہ مینچن کر سکتے ہیں ٹھیک اور آپ وہاں پہ اپنی جو اگر آپ کی جی پی اچھی ہے ورکجمبل تو آپ کا ریزلٹ اچھا ہے تو آپ وہاں پہ فرس پیرگراف میں آپ وہ بھی مینچن کر سکتے ہیں ٹھیک دوسرا پیرگراف جو ہے اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اس میں جو چیزیں مینچن ہوں گی کہ آپ نے جو فیلڈ ہے آپ کی فرکجمبل میں نے میکینیکل انجینرنگ کی تھی تو میں نے میکینیکل انجینرنگ آخر لی کیوں تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو دنیا میں اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں جو آپ کو فلاوز لگتے ہیں آپ کو ان چیزوں کو بہتر کرنا تھا جیسے بھائی اگر میں ایک بات کرتا ہوں انجینرنگ کی فیلڈ ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی جو انجینرنگ پروڈکشن ہو رہی ہے وہ فوزل فیول سے ہو رہی ہے وہ بہت والیوشن کریئیٹ کرتے ہیں پروڈیوز کرتے ہیں تو میں جو ہے میرا پیچھے بیگراؤنڈ میں یہی مائنڈ میں تھا کہ میں جو ہے انجینرنگ کر کے اس کو رینیوویل پر کام کروں گا اور یہ جو پولیوشن والے مسئلے ہیں اور یہ ساری چیزیں میں حل کروں گا بہت سمپلی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ اسی طریقے سے اپنی فیلڈ کو اگر لے کے چلیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اشوز ہیں دنیا میں اور میں نے اسی وجہ سے یہ فیلڈی تھا کہ میں یہ مسئلوں کو حل کر سکوں جو بھی کورس لے رہا ہوں تو اس سے ریلیڈیڈ آپ نے اپنے بیچلرز میں کون کون سے سبجیکس پڑھے ہیں جیسے میں نے میکینیکل انجینرنگ کی تھی اور میں نے مانسل میں انجینرنگ میں ایڈمیشن لیا ہے تو میں نے انجینرنگ کے جو سبجیکس ہیں وہ میں نے اپنی بیچلرز میں پڑھے تھے جیسے تھرموڈائنامکس ہو گیا ہیٹ اینڈ ماس ٹرانسفر ہو گیا اور آپ دوسرے سبجیکس اور بھی تھے وہ لے سکتے ہیں تو آپ ایسی طریقے سے اپنے کیس میں بھی مینچن کر سکتے ہیں کہ میں نے جس کورس میں میں آگے جانا چا رہا ہوں انڈرول ہو رہا ہوں اس سے جو ریلیڈیڈ سبجیکس ہیں میں اپنے بیچلرز میں وہ پڑھ کے آ چکا ہوں ٹھیک اور اس کے علاوہ آپ کو یہ چیزیں بھی بتانیے کہ بھئی وہ جو سبجیکس آپ کو فرکجیمپل ان کو پڑھنے میں مدہ آتا تھا آپ کا انٹریسٹ تھا آپ کے مانس اچھا ہے آپ ان پہ زیادہ ٹائم دیتے تھے آپ لیبز میں زیادہ ٹائم دیتے تھے وہ سبجیکس کو ان کی ناللیج حاصل کرنے کے لئے تو آپ یہ ساری چیزیں اپنی ایس او پی کو اچھا کرنے کے لئے بتا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی انڈسٹریل ٹور کیا ہو فرکجیمپل میں ابھی محسس کا انڈرجی انجینرنگ میں آیا ہوں تو میں نے اس سے ریلیٹڈ انٹرنشپ کی تھی میں نے شروع پاور پلانٹ پاور پلانٹ کمٹی لیمیٹڈ میں میرا ٹور ہوا تھا انڈسٹریل ٹور ایسے جیسے جمپیر میں ونڈ ٹربائنس ہیں ونڈ ٹربائنس ہیں وہاں پہ پاور پلانٹس ہیں وہاں کا آپ کا ٹور ہوا ہو تو آپ وہ ساری چیزیں انڈسٹریل ٹور جو ہیں آپ اپنی فیلڈ کے ساب سے اپنے کورس کے ساب سے وہ مینچن وہاں کروائیں تاکہ وہ ایک پوائنٹ ہوگا اور اگر آپ کوئی کورس کیا ہو اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ تو وہ بھی مینچن کروا سکتے ہیں اور اگر آپ نے نہیں کیا ہوا اور آپ کے واضح ٹائم ہے تو آپ لائن فری کورس کرنے کچھ کچھ تھیک ثرڈ پیر 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 سیمیلیشن کی اور میں آیا بھی اینرڈی انجینرنگ میں ہوں میرا ریلیٹ کرتا تھا تو اسی طریقے سے آپ کورس سے ریلیٹ کر رہا ہے لیکن وہ تھوڑا لیکن وہ لگے لنک کر رہا یہ نہ ہو کہ آپ کوئی غلط چیز بتا دیں اور وہ لنک بھی نہ کری ہو تو یہ تھوڑا دیان رکھئے گا تو یہ ہے کہ چار سال کی پیش ریلیٹ ہوں جس پروگرام میں آپ اپلائی کرنے والے ہیں آگے تو یہ آپ پہ mention کروا سکتے ہیں ٹھیک اور جو پورت پیراغراف ہے اس میں ہم بات کریں گے جو آپ نے انٹرنشپ کی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں انرجی انجینرین میں ہوں یہاں پہ تو جیسے 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 میری انٹرنشپ تھی اس کے لاوہ میں کو لگیٹ میں انٹرنشپ کی تو وہاں پہ میرا انرجی شیئر کچھ کام تھا اس کے لاوہ اور بھی میں انٹرنشپ کی دو دین کمپنی میں تو میں وہاں پہ انرجی شیئر کام کیا تو میں پیرگراف اس میں آپ اپنی کاریکلر ایکٹیوٹیز کا پتا سکتے ہیں جیسے میں جب اپنی یونیورسٹی میں بیچرز میں تو میں کافی ایکٹیو تا ایونٹ اگرہ میں تو میں نے وہاں پہ منشن کی کہ میں کس کس رول پہ بیچرز لائف میں کام کیا ہے مجھے کیا کس سکلز سے حاصل ہوئی ہیں لیڈرچپ سکل کا انیوکیشن سکلز ہو گئی اس کے لابہ اور جو سکلز ہیں وہ آپ پہ منشن کروا سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنی ایس او پی میں کہ میں جب مجھے یونیورسٹی آؤں گا جہاں آپ اپلائے کر رہے ہیں تو میں میں بیسرس میں کیونکہ کاریکولر ایکٹیوٹیز میں کافی ان تھا تو میں جب مجھے کرنے آؤں گا تو میں وہاں پہ بھی سیم سیم طریقے کے ایونٹس کرو ہوں اور ٹیکنیکل نون ٹیکنیکل جو کے آگے انیورسٹی کو بھی فائدہ دیں گے تو آپ یہ بھی پوائنٹ مینجن کروا سکتے ہیں جس کورس میں آپ انرول ہو رہے ہیں وہ کورس آپ کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرے گا آگے تو اس میں اس طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی بات کروں میں تو اینرڈجی سے ریلیڈڈ یہاں پہ بہت سارے اشیود ہیں تو آپ یہ بول سکتے ہیں بہت اچھی ہیں یا پھر ریسرچ بہت اچھی ہو رہی ہے تو دیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں کسی بھی جس اپلائے کر رہے وہاں کی تعریف کریں پھر آپ بہولیں کہ جو میں کورس کرنے آرہا ہوں وہ جو میرے ملک کے مسائل ہیں اور دنیا میں جو مسائل ہیں میں یہاں پڑھ کے وہ مسائل حل کر سکتا ہوں کیونکہ آپ دیکھ نا چاہتے ہیں کہ جس لائک آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہ کورس اس قابل ہے کہ آپ آگے فائدہ دے گا تو یہ ساری چیزیں منشن کروانی ہے ٹھیک ہے اور بالکل پھر آپ یہ بھی منشن کرنا ہے کہ میں یہاں سے سیکھ کے اپنے ملک واپس جاؤں گا اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں implement کروں جو میرا کنٹری ہے جو آپ کا ہوم کنٹری ہے اس کو آپ فائدہ دے سکیں یہ آپ کو منشن کروانی ہے چیز وہاں پہ اس کے بعد آگیا آپ نے جو اوور آرل پورے ایس او پی میں بات کی ہے اس کو آپ کو کنکلیوٹ کرنا چار پانچ لائن میں تو ای تنک یہ میری ایس او پی تھی تو اس کا میں بریک ڈاؤن کر کے بتایا آپ کو جتنی آسان الفاظ میں بتا سکتا تھا میں نے بتایا اگر کوئی آپ کو سوال ہو تو آپ مجھے انسٹا پہ میسج کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں اور کومنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر یہاں تک آگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سب سب